جب آل حسنت کی کشتی کے بڑے بڑے ملہ اس سے فراد کر کے پیچھے اٹھ گئے وہ وقت کی جب تغیانی پورے جوبن پر روج پر تھی اور موجیں اور ان کے تپیڑے کاروان کو تہبالہ کر رہے تھے اللہ کے فضل سے اس میں ہم نے ازان حق دی دین کسی کا محتاج نہیں نہ کسی مولوی کا نہ کسی پیر کا نہ کسی مدرسے کا نہ کسی آستانے کا تو یہ اللہ وقت دیتا ہے کسی کسی کو کہ وہ دین کی خدمت کر لے تو اس خدمت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں آج موقع ملا ہوا ہے کل نہیں ہوگا اس وقت جو ہے وہ ہر ایک کو ازان دینے کی ضرورت اور ازان دیتے وقت موزن صرف اس چیز کا پابند ہے کہ وہ وقت پہ ازان دے اور اگر وہ گناہ شروع کر دے کہ نمازی اگر ازار آئیں گے پھر تو میں ازان دوں گا اور اگر نہیں آئیں گے میں تو ازان نہیں دوں گا یا اگر کوئی مجھے داد دے گا تو پھر تو میں ازان دوں گا اور اگر داد یا امداد نہیں دے گا تو پھر میں ازان نہیں دوں گا تو پھر ازان کا حق ادا نہیں ہوتا تو موزن ازان دیتا ہے اس کی نجات ازان دینے میں ہے نمازیوں کی تعداد یہ اللہ کے فضل پر ہے اور اللہ کی مرضی ہے ہو سکتا ہے آج کی ازانوں پر اگلی شدیوں میں نمازی پیدا ہوں لیکن ازان کی غیر حضری نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ یہ ہے کہ حق کے دائی اور حق کے علم بردار شروع سے وہ قلت و قصرت کو نہیں دیکھتے حق کے دائی کا ایک ہی فریضہ ہے کہ وہ حق سے جدا نہ ہو اگرچہ اس کے ساتھ کوئی ایک بھی نہ رہے اور وہ حق کے ساتھ ہو تو وہ جیت چکا ہے اور اگر وہ حق سے ہٹ جائے اگرچہ کروڑوں اس کے ساتھ ہوں تو وہ آر چکا ہے اس بنیاد پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے ہم حق کے ساتھ ہیں تو حق کے ہوتے ہوئے ہمیں کروڑوں عوام کی قصرت کی ضرورت نہیں ہے ایسی کہ اس کے بغیر ہم چلنا تھے ہو جائے تو نور ہونے لا نور ہے لیکن یہ نہیں کہ وہی ہمارا دین ایمان ہوگا اگر ایسے اتنا زمان ہمارے ساتھ چلے تو پھر ہم چلے جب حجاج بن یوسف کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے تنہا رہ گئے تھے یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی حجاج سے مل گئے تھے اور ساتھی شہید ہو گئے تھے تو آپ اپنی امی جان حضرت اسمہ بن تیبی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے کہ اب میں کیا کروں کہ میرے ساتھی تو شہید ہو گئے ہیں اور کچھ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے بیٹے بھی حجاج سے مل گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اب میرے لئے کیا مشورہ ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے مجھے ایک بات کا جواب دوں آپ نے حجاج بن یوسف کے خلاف عالم جہاد کیوں بلند کیا تھا کیا اس کا سبب یہ تھا کہ تمہارے ساتھیوں کی کسرت ہے کیا اس کا سبب یہ تھا کہ تمہارے پاس پیسے کا زور ہے اسلحہ بڑا ہے یا اس کا سبب یہ تھا کہ تم حق پر ہو تو آپ نے فرمایا اس کا سبب تو یہی تھا کہ میں حق پر ہوں اور میں نے حجاج بن یوسف کے خلاف اس کے ظلم کے خلاف عالم جہاد بلند کیا میں حق کی وجہ سے اس کے خلاف کھڑا تو عظیم امی نے کہا میرے بیٹے حق تو شہید نہیں ہوا حق نے تو ساتھ نہیں چھوڑا حق تو حجاج سے نہیں ملا جب تم حق کے لیے اٹھے تھے اور حق کے ساتھ اب بھی ہو تو پھر تمہیں تو کوئی کمی نہیں آئی اگرچہ ساتھی شہید ہو گئے کفلہ لٹا اور تمہارے لیے بڑے بڑے مسائب آئے تمہارے اپنے بیگانے ہو گئے لیکن آج بھی تم حق پر ہو حق کی وجہ سے ہی تم اٹھے تھے تو پھر آج یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کیا کروں اگر حق میں اور تجھ میں فرق آ گیا ہوتا تو پھر تم پوچھتے جب تمہارے اور حق میں جدائی نہیں ہوئی تم آج بھی حق پر ہو تو پھر کوئی بات نہیں اپنے بیگانے ہو گئے ہیں تو ہو جائیں اپنے چھوڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں دوست شہید ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں تم نے اسی رستے پر رہنا ہے اور یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے اس بنیاد پر یہ ہمارے لیے ان عظیم حضیوں کا دیا ہوا پہلے سے سبق موجود ہے ہم جب حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے کارکن زیادہ ہیں اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں لڑنے کا شوق بڑھا ہے ہم اس لیے کھڑے ہوئے کہ حق پر حملہ ہو رہا تھا حق کو لوٹا جا رہا تھا کاروانے حق پہ تیر چلائے جا رہے تھے چودہ صدیوں کے حق کو باطل کہا جا رہا تھا ہم اس حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ حق آج بھی حق ہے اور ہم یقیناً آج بھی اس حق کے ساتھ ہیں ابھی تو شرک و غرب میں ہر طرف ہمارے ساتھ ہی ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی نہ رہتا تو پھر بھی ہم نے تو حق کی وجہ سے آزان دینے اس حق پر ہم اللہ کے فضل سے قائم ہیں اگر خدا نہ کرے کہ کوئی مزید مشکلیں آئیں لیکن آ بھی جائیں تو حق کی وجہ سے ہم ہیں اور حق کے لیے ہم ہیں اور حق کے لیے ہم نے رہنا ہے اس بنیاد پر اپنے اندر یہ بات بٹھا کے زمانے کے اندر جو مسائب ہیں ان کو آسان کر لو اپنے لیے کہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں ہم سے وہ لوگ کروڑ ہا مرتبہ قیمتی تھے ان کی جانے قیمتی تھی ان کا علم زیادہ تھا ان کا تقوی زیادہ تھا وہ بڑی ہستیوں کی اولادیں تھیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں صرف حق کے لیے تو آج اس حق کے مہمان نواز ہم ہیں اس حق کے امین ہم ہیں اس حق کے اس وقت متوالے ہم ہیں اس حق کی خدمت گزار ہم ہیں اس وقت اللہ کی فضل سے اس حق کے چوکی دار اور نگاہبان حق ہم ہیں تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس حق کی کوئی خدمت کر سکیں جس کے لیے چودہ صدیوں میں اہل حق نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کی قربانی دی اور ہمارے اقابل نے اس حق کا ساتھ دیا